اسلام علیکم ناظرین آج ایک نئے اور یونیک پروگرام میں عابد اللہ کی خدمت میں حاضر ہیں ڈاک صاحب کو حضر معمول ہم نے انوائٹ کیا ہے اپنے پروگرام میں ڈاک صاحب آپ کو پشاہ مدید کہتے ہیں ناظرین آج ایک انتہائی اہم اور یونیک ٹاپک ہم لے کے آئے ہیں پروگرام کے تجربات ان کے ایکسپرٹیز اور ریسرچ سے ہم فائدہ اٹھائیں گے میں جو پہلا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہیں کہ ڈونگ کے فائرنگ جو ہیں ان کا آنے والے فیچر میں کتنا سکوپ ہیں یہ پاکستان میں چونکہ ایک لارچ پانٹری میں پروڈیوس ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے ہمارے فارمرز کو جو ہے اگر آپ بتا دیں ان کی فیوچر کے بارے میں جی آبد بہت اچھا اور یونیک ٹاپک ہے اس پہ پہلے کوئی ویڈیو میں نے نہیں دیکھی میری نظروں سے نہیں گزری کہ کسی پاکستانی نے اس پہ کوئی ویڈیو ڈالی ہو اچھا یہ پروگرام جو ہے آج اس میں تھوڑا سا تنزو مزاہ ہسی مزاہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ لائٹ موڈ میں آپ سنیں اور کریں دنیا میں گدوں کی سب سے زیادہ پاپولیشن پاکستان میں ہے اب ہمارا نمبر جو ہے وہ دوسرا ہے دنیا میں پہلے نمبر پہ ایتھوپیا ہے اور اس کے بعد پاکستان میں یہاں پہ 5.6 ملین گدے مجود ہیں اچھا اب یہ کس علاقے میں پائے جاتے ہیں زیادہ تر یہ جو آپ کا شمالی پنجاب ہے یا خیبر پختونخواہ خاص طور پہ جور آباد کے گدے مشہور ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایریا اتنا فرٹائل ہے کہ چائنہ نے پاکستان گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے اور ایک معایدہ تیہ پایا ہے دو ہزار انیس میں تیہ پایا تھا کہ ہمیں گدے چاہیے پاکستانی گدے تو اب یہ ہے کہ آپ ہوا یہ ہے کہ چائنہ میں ان کی جو سکن ہے اس کی بڑی ویریوی ہے اس کا گوشت بھی بڑا مہنگا ہے تو ایک اندازے کے مطابق جو گارڈین کی رپورٹ ہے اس کے مطابق سیمٹی سکس پرسنٹ جو پاپلیشن ہے چائنہ میں گدوں کی وہ ڈیپلیٹ ہوئی ہے یعنی کام ہوئی ہے اور پاکستان میں پاپلیشن بڑی ہے لیکن یاد رہے کہ میں یہ چار ٹانگوں والے گدوں کی بات کر رہا ہوں اس کو کوئی بندہ اپنے اوپر نہ لے اور کسی کی دلازاری کرنا مقصود نہیں ہے پیورلی اور پیوری پیورلی ایک سینٹ فک اور کیا کہتے ہیں کہ فگر اورینٹڈ پروگرام ہے تو پانچ اشاریہ چھے ملین وہ گدے ہیں جو چار ٹانگوں والے ہیں اب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا سکوپ ہے اس میں بلکل کیونکہ یہاں پہ سے گدے جو ہے وہ پہلے بھی کس نے کی صورت میں ایکسپورٹ تو ہو رہے تھے گدے بھی تو یہاں پہ لوگ کیونکہ گدے بلکہ ایک بن گیا ہے کہ مزاق بن گیا ہے کہ لاہور یہ گدے کھاتے ہیں یہ وہ حالانکہ یہاں پہ تھوڑا سمیں بتا دوں کہ گدے مکروح ہیں منع ہیں حرام نہیں ہیں اور گدہ اور گھوڑا جو ہے وہ ایک ہی نسل سے تلگ تھے ان کو ایکوائن کہتے ہیں اگر آپ سائنس کے دماغ دیکھیں تو ان کی کچھ خوبیاں اس طرح کی ہیں کہ ان کا گوشت جو ہے وہ بہت مہنگا اور ان کا دودھ بہت مہنگا بکتا ہے آہ انڈیا میں گدے کا ایک لیٹر دودھ انڈیا جس کے جو کہ ہمارے بلکل میبر میں ہے اور وہاں پہ یہ ملتا بھی نہیں ہے ایک لیٹر دودھ کی قیمت دس ہزار روپے ہے انڈین روپے ہیں اکستانی نہیں انڈین روپے ہیں اور یعنی تین سے ضرب دے دیں آپ اکستانی روپے کو تو وہاں پہ یور ہاں تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نیبل کے لوگ یہ دوسری کو مضاق اڑاتے ہیں آہ گدہ گدے کی ایمیونٹی بھی بہت اچھی ہے اور ہمارے ہاں کیونکہ آہ اچھا انوائرمنٹ ہے اس کے لیے تو یہاں پہ ریپلیکیشن بھی بہت اچھے تو اب ہوا یہ ہے کہ چائنہ کی طرف سے کافی پریشر ہے کہ ہمیں آپ اپنے گدے ایکسپورٹ آہ تو آہ یہ ان علاقوں کے جو لوگ ہیں آہ جیسے جور آباد خوشاب اٹک پشاور تو ان کے لیے تو بڑی خوشی ہے کہ یہ گدے سارے ایکسپورٹ دیں گے مرک صاحب کوئی میرے ایک ایک بلین ڈالر کا ایک ایگریمنٹ سائن ہوگا ہے جس میں گدوں کی پاپولیشن پہ کام ہوگا اور پاکستان یہاں سے گدے ایکسپورٹ کرے گا اب اسی طریقے سے پنجاب گورنمنٹ نے بھی اس میں سٹپ لیا ہے اور بہادر نگر بہت بڑا فارم ہے جو آہ اکارا میں واقع ہے تو وہاں پہ تین ہزار اکڑ جگہ پہ گدے کی فارمنگ کی جائے گی اور یہ ایسے مزاق بن گیا ہے کہ گدہ 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 تو باقی یہ ہے کہ انتہائی پروفیٹبل کام ہے اور بیماریاں بھی کم لگتی ہیں ایز کمپیر تو ایسے کام کرنے چاہیے جس میں آپ کے ملک کا فیوچر ہو آپ کا فیوچر ہو تو ہمارے ہاں لوگ کتے تو پال لیتے ہیں جو کہ حرام ہیں اور منع بھی کیا گیا ہے لیکن گدہ تو منع نہیں کیا گیا تو اس کی فارمنگ پہ توجہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ جو کوئی بیچارہ غریب آدمی گدہ لے کے پھر رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی مزاق اڑایا جاتا ہے کہ بھئی تمہارا گدہ یہ ہو تو حالانکہ یہ پاکستان کا جو ہے وہ سمجھیں سونا ہے آہ یعنی ایک لیٹر دودھ اگر تیس ہزار روپے کا بک جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا اور یورپ میں اس کی قیمت اس سے بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ پاکستانی ہی گدے پال رہے ہیں جو یہاں پہ چودریوں کے بچے تھے یا اس طرح پہ تھے تو وہ وہاں جا کے گدے پال رہے ہیں اور ان کا دودھ نکال کے وہ بیشتے ہیں تو یہ ایک دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس میں کافی اپ ڈیویلپنٹ کی ہے عالدوں کے فائنانس شاید چائنہ نہیں دیا ہو لیکن ایک جدید ہسپٹل جو ہے وہ لاہور میں ایک ڈیرہ ہے اسمیل خان میں اور ایک مانسرہ میں قائم کیا جا رہا ہے تو آہ آرمی کو بھی ہمارے ضرورت ہوتی ہے گدوں کی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کارڑا علاقوں میں سارا ٹرانسپوٹیشن گدوں پہ ہوتی ہے وہاں پہ ٹینک یا یہ بھی نہیں جہاں پہ چل سکتے وہاں پہ گدوں میں تو ہمارے کشمیر پہ جو محاذ ہمارا انڈیا کے ساتھ لگتا ہے تو وہاں پہ گدے ہی کام آتے ہیں اور ایک ڈیپو بنا ہوا ہے جس کو آپ اپٹ آباس سے تھوڑا سا آگے جائیں وہ آٹھ داس کلمٹر تو لیفٹ سائٹ پہ آرمی کا ایک فارم ہے گدوں کا میول اور ڈونکی فارم ہورسز بھی وہاں رکھے ہوئے ہیں تو ایک ایک گدے کی قیمت پچیس پچیس لاک ہے وہاں پہ لیکن وہ آلہ نسل کے ہیں ہمارے اس طرح کے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں اگر ہم وہی انہی کے ساتھ کراس کرا لیں ان کی پریڈنگ کروائیں تو یہ بہت زبردست کاروبار ہے اور آہ فیوٹر میں اب جیسے دنیا ڈیویلپ ہو رہی ہے لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں تو اس طرح سے یہ بزنس جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے اور اب لوگ نہیں دیکھتے لوگ کہتے ہیں کہ بزنس ہونا چاہیے نہ کہ آپ جو ہے وہ آہ اپنی ٹیبوز کو دیکھیں کہ جناب ہمارے ہم گدہ پا لیں گے یا گدہ کریں گے تو یہ لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں وہ پیچھے رہ دیں گے اور اگر ہم دیکھیں تو مطلب جانوروں کے اگر سب سے اچھے ہسپتال ہیں تو یورپ میں وہاں پہ اس چیز کو ایو نہیں سمجھا جاتا نہیں وہاں پہ نہیں سمجھا جاتا وہ اس کی قدر کرتے ہیں اور ہمارے ہاں اللہ تعالی نے یہ ایک سونے سے بھی قیمتی چیز دی ہوئی ہے اور ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں تو اس میں دوسرا یہ ہے کہ کچھ میں فیکٹس این فگر بتا دوں کہ یہ کیوں سمجھا جاتا ہے یعنی انڈیا میں دس ایمل کی ایک وائل بگتی ہے دس ایمل کی وائل ایک چھوٹی سی یعنی جس میں دس سی سی دودھ ہوتا ہے اس کی قیمت ایک ہزار پہ ہے جیسے یہ ایک یہ دیکھیں ایک بوٹل لگی ہے ڈیٹھ سو ایمل کی یہ بوٹل ہے اندازم تو اس سے دسویں حصہ یعنی جو آپ ایک انجیکشن لگواتے ہیں عام طور پر تو وہ دس سی سی کا ہو سکتا ہے تو ایک دس سی سی دودھ جو سنجھ میں بھی آ سکتا ہے تو آپ وہ آپ کو ایک ہزار رپیہ کا ملتا ہے وہاں میں اور وجہ یہ ہے کہ اس یہ جو بوڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ انرجائزر کا کام کرتا ہے ان کے اندر کیونکہ اس میں فیٹ کنٹینٹس بہت کم ہیں اسینشل فیٹی ایسٹڈ جو ہیں وہ بیلنسٹ ہیں اور کیزین کی مقدار بھی کم ہے تو اس لیے اس کی قیمت جو ہے وہ بہت اچھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایمیونٹی کو بوسٹ اپ کرتا ہے یعنی کرونا میں لوگوں نے وہاں پہ اس کا بہت زیادہ استعمال شروع کر دیا اور ان کو کس یا تقریب بھی ملے تب ہی تو وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا بچہ تھا اس وقت آپ دو کہ میں ڈاکٹر تو نہیں بنا تھا لیکن میرے محلے میں اس وقت کالی خانسی کا بڑا روائی تھا اس وقت یہ ایمیون ایمیونائزیشن جو پروام ہے ای پی آئی پروام ایکسینڈڈ پروام فار ایمیونائزیشن وہ نہیں تھا تو جن کو کالی خانسی ہو جاتی تھی تو ان کو ڈاکٹر اور حکیم لکھتے تھے کہ بھی آپ اس کو گدی کا دودھ پلائیں اور اس سے ان کو میرے اپنے گاؤں کے لوگوں کو ریلیف ملا تو یہ ایک ہے اس کے ڈیمانڈ ہے اور پاکستان کے پاس کیونکہ گدوں کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور اس لیے یہ ایک بہت اچھا ہے اس پہ ہم ایک ڈیٹیل پروام اس سے آگے کریں گے کہ جس میں ہم اس کا باڈی ٹیمپریچر اس کا فراک اس کی باقی جو چیزیں ہیں اس کی فارمنگ پر ڈیٹیل دیں گے آج کا یہ پروام جو ہے یہ ایک تعریفی پروام ہے اور اس میں پروام سمجھیں پارٹ ون سمجھ لیں یا تعریفی پروام سمجھ لیں اور اس پہ انشاءاللہ ایک ڈیٹیل پروام آگے ایک کس سوار جو ہیں وہ چلیں گے ایک سریز اس پہ کریں گے کہ اس کی بیماریاں کون کون سی ہیں اس کی فیڈ فارمیشن کیسے کرنی ہے اس کی فارمنگ کیسے ہی کرنی ہے اس کو جگہ کتنی درکار ہے اس کو کتنی ایکسس اچھا اس میں ایک امپورٹنٹ ہے کہ اس کی ایکسسائز ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ گلائیکوجن ڈیپاؤزٹ ہو جاتی ہے اور اگر آپ زیادہ عرصے گوڑے کو یا گدے کو کھڑا رکھیں تو اس میں لیم نیس آ جاتی ہے پھر وہ چل نہیں پاتا تو یہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی گوشت کی افادیت کیا ہے اس اس کی سکین کی کون کون سی پروڈکس بنتی ہیں اور چائنہ اتنا کیوں ڈیمانڈ کر رہا ہے اور وہاں پہ چھتر پرسنٹ جو ہے وہ گدوں کی پپلیشن وہ کم ہوگی ہے یعنی وہاں پہ اب جس کے پاس گدہ ہے وہ وہاں کا امیر بندہ تم جاتا ہے کہ اس کے پاس تو گدہ ہے تو ہمارے پاس تو گدہ ہی گدہ ہیں تو اس اپورٹنٹی کا فائدہ اٹھائیں اور آگے کوئی ایک دو سال میں جب سی پیک مکمل ہو جائے گا یہاں پہ چائنیز ہی چائنیز ہوں گے تو یہ گدے آپ کے پینسوں سے اور باقی جو آپ کی جانور ہیں ان سے زیادہ مہنگے بکیں گے اور ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی اور لوگ ڈھونڈتے پھریں گے کہ گدہ فارم کھاں لیکن اس وقت بہت دیر ہو چھٹی ہوگی ابھی اسے سٹیپ لے لیں اور اس میں آ جائیں اگر گورنمنٹ نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے تو پپولیشن جو ہماری ہے ہماری جو بزنس اس میں ہیں ان کو اس اس میں آنا چاہیے بلکہ تاکہ بیفور ٹائم لیکن ہمارے سر سے جب پانی گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اب اب آپ خود دیکھ لیں کہ اگر ایک بندہ اب اگر کر لیتا ہے فارمنگ تو دو سال کے بعد اس کے پاس اتنی پپولیشن ہوگی بلکہ اور اس کے ابھی بھی ایکسپورٹ جو ہے آپ کسی چینیز سے بات کر کے تو دیکھیں نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ چینیز سے بات کر کے دیکھیں وہ کہیں گے جی دے ہمیں تو یہ جو چیز ہے اس پہ آپ ذرا سوچیں اور اس کی ایکسپورٹ پر خاص ہو بھی کیونکہ میرے پاس جو جھیں گے کے لوگ آتے ہیں وہ ہر بندہ جو ایک ٹینک بھی لگانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں ایکسپورٹ کرنا ہوں تو جو چیز ایکسپورٹ آپ کے گھر سے ہو رہی ہے اس پہ توجہ انے پہلے جھیں گا بھی اکثر لوگ نہیں کھاتے نہیں کھاتے تو اب یہ نہیں کیا ضروری ہے کہ آپ نے پاکستانیوں کو کھلانا ہے جو لوگ کھا رہے ہیں ان کو بیجیں اور آپ کریں ایک ایک ضرور ہے آپ اس میں کچھ سلائیڈز جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے دنیا میں فگر شیئر کرتے ہیں اور بتا دیں کہ بھئی جو خاص طور پر جو جور آباد کے گدھے ہیں وہ کافی نسلی قسم کے گدھے ہیں اور وہ وہاں سے وہاں سے وہاں وہاں میں کر دوں راب صاحب اگن تینکیسو مچ آپ پروگرام میں آئی اس نئے ٹاپک اور انیک فارمنگ پہ آپ نے جو ہے فارمر کو بریف کیا ناظرین عبدہ ہم اجازت اللہ حافظ